اسلام علیکم بھائی لوگ کل والی ویڈیو کے اندر میں نے آپ کے ساتھ یہ والی پوست شیئر کی تھی جس کے اندر ساری ریٹیل میں نے آپ کو بتائی تھی اور آج بھائی صاحب یہ والا معاملہ بہت زیادہ شدید ہو گیا ہے اب یہاں بھی یار گوڑ کرنے والی کچھ باتیں ہیں نمبر ون کے وہاں پہ ایکچولی ہوا کیا تھا نمبر ٹو وکٹم یعنی کہ وہ لڑکی اور اس کی فیملی کہاں پہ ہے تیسے نمبر پہ آج جب احتجاج ہو رہا تھا تو وہاں پہ کیا سیچویشن بنی اور نمبر فور بھائی صاحب کے احتجاج کرنے والے طالب علموں نے ابھی تک اپنی کونسی بات منوالی ہے تو سب سے پہلے یار کہ وہاں پہ ہوا کیا تھا یہ پوست آپ جیسے تو جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک لڑکی کالج کی بیسمنٹ کے اندر لاک ہو گئی تھی اس نے اپنے آپ کو باہر نکالنے کے لیے تھوڑا سا شور مچایا وہاں کا گارڈ وہاں پہ آگار اس نے اس کو باہر نکالنے کے بجائے اس کے ساتھ زیادت نہیں کر دی اب یہ بات آپ نے سمجھنی ہے کہ یہ وہ والی سیچویشن ہے جو کالج والے بھی ایڈمنٹ کر رہے ہیں کہ ہاں بھائی ایسے ہی ہوا ہے اور وہ والا سیکیورٹی گارڈ جیل کے اندر ہے اب دوسرے نمبر کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ لڑکی کہاں پہ ہے وہ وکٹم اور اس کی فیملی کہاں پہ ہے تو پنجاب کی وزیر اطلاعات عزمہ بخاری کا بیان آیا ہے وہ بیان پڑھ لیتے ہیں کہ نیچی کالج کی جس گارڈ پر الزام لگایا گیا وہ کل سے حراست میں ہے یہ وزیر اطلاعات نے بتایا لیکن ابھی تک کسی بچی کی طرف سے یہاں کوئی واقعہ پولیس میں ریپورٹ نہیں ہوا آج بھی ایک بچی کا نام دیا گیا اور اس نام کی تمام بچوں گھر پہ پتا کیا گیا سب انکاری ہیں کسی کے پاس اس واقعے کی مصدقہ اطلاعات ہیں تو ضرور شیئر کریں اب دیکھو یار حکومتی لیول پر وزیر اطلاعات آ کے یہ کہہ رہی ہے کہ گارڈ کو تو ہم نے پکڑ لیا لیکن اس طرح کا واقعہ ہمارے مطابق تو کوئی ہوا ہی نہیں کیونکہ جو بھی لڑکی کا نام لے رہے ہیں ہم اس کے گھر جاگے پوچھنے ہیں لیکن آگے سے کوئی رسپانس نہیں آرہا یہاں بھی یار سمپل سی بات ہے آپ سب سمجھ دار ہوں پاکستان کے اندر کیا سین ہوتا ہے گارڈ کو پکڑنے کے بعد جو پہلے نمبر پہ کام کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ بھائی سب اس کی فیملی کو اپنے کابو میں کیا گیا ان کو پورے کنٹرول میں کر لیا گیا کیونکہ بھائی سب لڑکی بھی تھی اس کے ساتھ گارڈ نے زیادتی بھی کی اور پروٹیسٹ کے درمیان یعنی کہ جب احتجاج ہو رہا تھا تب ہی نیوز آتی ہے کہ اس لڑکی کی دیتھ ہو گئی ہے وہ تب سے آئی سیو میں تھی اب سمپل سی بات ہے کہ اس واقعے کو بنیاد سے انکار کر دینے کا مطلب کیا ہے وہ یہ ہے کہ کسی ایسے بندے کی جان اس میں پھس سکتی ہے جو کہ بہت ہی پورٹڈ بند ہے اب وہ اتنا ہی پورٹڈ بندہ کون ہو سکتا ہے یہ پوسٹ پڑوزر آپ پنجاب کالج جس کا مالک میاں آمر محمود ہے وہی جس کا دنیا نیوز چینل بھی ہے اور شریف خاندان کا قریب بھی ہے اس کے کالج میں ایک طلبہ کا ریپ سکیورٹی گارڈ نے کیا بجائے مظلوم کی مدد کرنے اس معاملے کو دبایا جا رہے میاں آمر محمود جو کہ شریف خاندان کے قریب ہے یعنی ان کے حکومت کے قریب ہے اس لیے بھائی صاحب حکومت سیرے سے ہی اس واقعے کو انکار کر رہی ہے کہ ہمیں تو اس نام کی کوئی وکٹم ملی نہیں رہی میرے کے حال سے آپ کو کافی حد تک سیچویشن کی سمجھ آگیا اب بھائی صاحب تیسر نمبر پہ آ جاتے ہیں وہ یہ کہ پروٹیسٹ جب ہو رہا تھا تب کیا ہوا یہ تھا بھائی صاحب بیسکلی گرلز کیمپس یعنی کہ یہاں پہ صرف خواتین ہی آتی تھی تلہیم حاصل کرنے کے لئے یہاں پہ بوئیز وغیرہ نہیں تھے لیکن بھائی صاحب جب بوئیز دوسرے کیمپس کے یہاں پہ کٹے ہو جاتے ہیں اور پروٹیسٹ میں حصہ لیتے ہیں تو فوراں سے بھائی صاحب وہاں پہ پولیس آ جاتی ہے اور تھوڑی نہیں آتی انیوا پولیس آتی ہے وہاں پہ آ کر تمام طلبہ کوئی نہیں دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی کوئی ہونا لڑکا کوئی ہونا تمام کے اوپر انیوا تشدد کیا جاتا ہے تب کیونکہ طلبہ علم تھوڑی تعداد میں تھے اس لئے بھائی صاحب وہ مار کھا لیتے ہیں لیکن جیسے ہی تھوڑا سٹائم گزرتے ہیں مزید طلبہ علم آتی ہیں تو پھر بھائی صاحب پولیس کی بھی شامت آ جاتی ہے طلبہ علم انیوا بیلڈنگ کو نقصان پر جا دیتے ہیں سارے کا سارا کالی توڑ دیتے ہیں اور بہت زیادہ جانے کہ جتنا حد تک ان کا ہوتا ہے نا کہ ہم پروٹیسٹ کریں گے وہ اتنا پروٹیسٹ کرتے ہیں اور اس پروٹیسٹ میں شامل ہونے والے تمام سٹوڈنٹ کے انڈویجولی بھائی سب کال کر کے یہاں کہہ لو کہ بھلا کے دھمکی دی گئے کہ آپ نے اس پروٹیسٹ میں شامل نہیں ہونا درواز آپ کو سسپینڈ کر دیا جائے گا یہ ایک لڑکی کی ویڈیو دیکھوا آپ اور ایک اور یہاں پر پوائنٹ یہ ہے کہ جب دوسرے کیمپس کے بحیز آتے ہیں پروٹیسٹ میں شامل ہونے کے لیے تو ان کے اوپر گارڈز کی جانب سے اپنی کیا کہہ لوگ جس طرح بھی وہ بھی ان کے پاس چیز تھی اس کے ساتھ تشدد کیا جاتا ہے اور جب یہاں پہ بہت زیادہ پروٹیسٹ ہو رہا تھا کہ ڈی ایس پی تھوڑا سا نیگوشیئیٹ کرنے کے لیے آتے ہیں اور وہاں پہ آکے وہ جملہ پتہ کیا کہتا ہے کہ آپ سب لڑکیاں سائیڈ پہ ہو جائے یہ نہ ہو کہ کوئی اور اس طرح کا واقعہ پیش آ جائے تو وہاں سے ایک سٹوڈنٹ کہتی ہے کہ اگر آپ کی بیٹی ہوتی تو پھر وہاں سے ڈی ایس پی کیا ریپلائے دیتا ہے کہ میری بیٹی اتنی سستی نہیں ہے کیا دیا میرے کیا سے آپ کو ساری سمجھ آ گئی ہے اور اس کے بعد اینڈ والا یہاں پہ پوائنٹ یہ ہے کہ ابھی تک سٹوڈنٹ نے وہاں سے حاصل کیا کیا ہے اپنی کونسی بات منوائی ہے تو یار یہ ایک نوٹیفکیشن ہے جس کے اندر بھائے سب لاہور میں پنجاب کالج انتظامیاں کا طلبہ پر تشدد کا واقعہ دریکٹر کالجز کا ایکشن پنجاب کالج فار وومن گلبرگ تھری لاہور کی ریجسٹریشن منصوب کر دی گئی یعنی کہ وہ جو کیمپس ہے جہاں پہ یہ سارا واقعہ پیش آیا اس کیمپس کی ریجسٹریشن فیلحال منصوب کر دی گیا یعنی کہ کالج کو عملی طور پر بند کر دیا گیا اور یہ سٹوڈنٹ کی ایک ڈیمانڈ تھی کہ پنجاب کالج کو بند کرو اس کے ساتھ سٹوڈنٹ کی دوسری ڈیمانڈ یہ تھی کہ جسٹس چاہیے اور جو جو اس واقعے میں انوالو ہیں ان کو ہینگ کیا جائے یعنی کہ ان کو پھانسی دی جائے سیکیورٹی گارڈ بائی سب جیل کے اندر ہے لڑکی جس کے ساتھ واقعہ وہ فوت ہو چکے لیکن یہاں پہ ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جب ایک بندہ اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو آگے سے وہ اتنا تشدد والا سسٹم تھا کہ وہ لڑکی فوت ہی ہو گئی آپ کو میں ریفرنس یہاں پہ دیتا ہوں انڈیا والا کیس کا جہاں پہ ایک لڑکی فوت ہو گئی تھی لیکن اس کیس کے اندر پچیس سے تیس لوگ انوال تھے تو اس کے اندر بائی سب کوئی شک نہیں ہے کہ یہاں پہ بھی ایک سے زیادہ لوگ انوالو ہو سکتے ہیں اور اسی لئے صرف صرف سیکیورٹی گارڈ کو فٹا فٹا پکڑ کے جیل کے اندر ڈال دیا ہے فیملی کو فٹا فٹا کابو کر لیا اور اس واقعے کو سیرے سے ہی انکار کر رہے ہیں کیونکہ پوری پاسیبیلٹی ہے زیادہ لوگ انوالو ہوئے اور ان کے ذہن میں پہلے سے تھا کہ انڈیا کے اندر وہاں پہ کیا سین بنا تھا اور یہاں پہ بھی وہ سین بن سکتا ہے اس لئے ساری ساری سیچویشن کو بہت جلدی ہی کنٹرول میں لے لیا گیا ہے کیاڑی آر اس سیچویشن کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن کے اندر آپ نے لازم بھی بتا دینا ہے ہم انشاءاللہ ملتے آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ میرے کار وہاں بھی تم روحے کار وہاں بھی تم ہم تو سیف تماشائی اسلے کار ساں بھی تم ترقیوں ہم پہ بند ہی رکھنا چوبیس کروڑ گریبوں کو فکر مند ہی رکھنا شیفت تمہارا ہے ہم ہیں خام خائر بہت جو بہت بہت جو بہت بہت جو بہت بہت جو بہت جو بہت ہم